اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیجی کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بچوں آج ہم اردو کا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے حرف بے کے متعلق یہ کونسا حرف ہے حرف بے یہ بے کی پوری شکل ہے بے کی نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اور یہاں پر بے کی دو اور اشکال دی گئی ہیں جو کہ مختلف الفاظ میں استعمال ہوتی ہیں کچھ الفاظ میں بے کی یہ والے شکل استعمال ہوتی ہے اور کچھ الفاظ میں یہ والے شکل استعمال ہوتی ہے اب یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں سے ہم ان چیزوں کے نام پڑھیں گے جن کے نام بے سے شروع ہوتے ہیں تو بے سے باجہ بے سے بادل بے سے بارش اور یہاں پر یہ جو بجلی کڑکتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ بھی دکھائی گئی تو بے سے بجلی بے سے بندر بے سے بادام بے سے بکری اور بے سے بس اوکی بچوں یہ تو تھے اس تصویر میں دیے گئے بے سے بننے والے الفاظ یا چیزوں کے نام جو کہ بے سے شروع ہوتے ہیں اب ہم انہی ناموں کو جوڑ کر پڑھنا سیکھتے ہیں تو یہاں پر جو پہلی تصویر دی گئی ہے وہ ہے باجہ بے سے باجہ اب اس میں جو جو حروف استعمال ہوتے ہیں بے الف جیم الف اب ان کو جوڑ کر پڑھنا سیکھتے ہیں بے الف با جیم الف جا باجہ جب ہم ان حروف کو جوڑ کر لکھیں گے تو باجہ لفظ اس طرح لکھا جائے گا بے الف با جیم الف جا باجہ اگلی تصویر دی گئی ہے بادل کی نیچے یہ نام لکھا گیا ہے بادل کا بے سے بادل اس میں جو جو حروف آتے ہیں بے الف دال اور لام جب ہم ان حروف کو جوڑ کر لکھیں گے تو بادل لفظ اس طرح لکھا جائے گا بے الف با دال لام دل بادل اگلی تصویر ہے بندر کی تو بندر اس طرح لکھا جاتا ہے بندر میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں بے نون دال رے جب ہم ان کو جوڑ کر پڑیں گے تو اس طرح پڑیں گے بے نون بن دال رے در بندر اور ان کو جب جوڑ کر لکھیں گے تو یہ لفظ اس طرح بنے گا اگلی جہاں پر تصویر دی گئی ہے بس کی تو بس کا نام لکھنے میں جو جو حروف آتے ہیں وہ ہیں بے اور سین جب ہم ان دو حروف کو جوڑ کر لکھیں گے تو بے سین بس اس طرح لکھا جائے گا اگلی تصویر ہے بادام بے سے بادام اس میں جو جو حروف آتے ہیں وہ ہیں بے یہاں پر الف انہوں نے نہیں لکھا بیچ میں الف بھی آتا ہے بے الف دال الف اور می جب ہم ان حروف کو جوڑ کر لکھیں گے تو بکری اس طرح لکھا جائے گا بے کاف بک رے چھوٹی یہ ری بکری اب یہاں پر بے کے حروف کو اب یہاں پر بے کے حروف سے الفاظ بنا کر یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے اس کو ہم جوڑ کر پڑھتے ہیں بے الف با بے الف با بابا اب بچوں ہم نے بے سے بننے والے الفاظ تو پڑھ لیے اب ہم حرف بے کی مشک کریں گے یہاں پر سوال دیا گیا ہے حرف بے کی عادی شکل کے گرد دائرہ لگائیں یہاں پر بے اور بے کے خاندان کے حروف دیے گئے ہیں سب کی عادی شکلیں دیے گئے ہیں اب آپ نے ان ویسے پہچان کر بے کی جو عادی شکل ہے اس کی گرد دائرہ لگانا ہے تو بے کی نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے تو آپ نے نکتے سے بھی اس چیز کی پہچان کر لینی ہے تو یہ ہے ایک بے اس کی گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے آگے ہے یہ اس کی گرد دارہ لگانا ہے یہ بھی بے لکھا ہوا ہے یہ بھی بے لکھا ہوا ہے اور یہ بھی بے لکھا ہوا جن کے نیچے ایک نکتہ ہے وہ بے کی آدھی شکل ہے ان کی گرد آپ نے دارہ لگانا ہے اگلا سوال ہے الفاظ کو درست تصاویر سے ملائیے یہاں پر کچھ تصاویر بھی دی گئی ہیں اور بے سے بننے والے ان چیزوں کے نام بھی دیئے گئے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے بندر تو بندر کی تصویر کے ساتھ کو ملانا ہے اگلا لفظ ہے بس بے سین بس اب اس کو بس کی تصویر کے ساتھ ملا دینا ہے اگلا لفظ ہے بادل بادل کو بادل کی تصویر کے ساتھ ملا دینا ہے آگے آگ کی مشک میں سوال دیئے گیا ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے یہاں پر حرف دیا گیا ہے بے علف جیم اور علف تو اب اس کو ہم جوڑ کر لفظ بنائیں گے بے علف با جیم علف جا باجا تو آپ نے اس کو جوڑ کر لکھنا ہے بے علف با جیم علف جا باجا آگے ہیں حروف بے علف دار علف اور می ان کو اب جوڑ کر پڑیں بے علف با دار علف دا میم ساکن بادام ان کو اب جوڑ کر لکھیں گے بے علف با دار علف دا اور میم ساکن بادام آگے حروف دیئے گے ہیں بے کاف رے اور چھوٹی یہ اب ان کو جوڑ کر جا ہم لکھیں گے تو لفظ بنے گا بکری یہ بے کی آدھی شکل یہ کاف کی آدھی شکل یہ رے اور چھوٹی یہ یہ بن گیا لفظ بکری اب نیچے ان دو جگہوں پر آپ نے یہی الفاظ لکھنے ہیں تو اوکی بچو کل نئے حرف کے ساتھ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ